بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین آج کی ویڈیو میں خوش آمدین ناظرین آج کی ویڈیو بہت ہی دکبری اور افسردہ ہے یقیناً ایک بات یاد رکھیے گا کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کے ناتے ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کی ذات صرف اور صرف اللہ کی ذات کامل اور اکمل ذات ہے وہی خالق مالک اور رازق ہے جو کچھ ہے دنیا میں وہ سب اللہ کی ذات کے اختیار میں ہے جو کچھ بھی ہوتا ہے اس دنیا میں وہ اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے اور کوئی چیز نہیں ہوتی تو وہ اللہ کے کرنے سے ہی نہیں ہوتی یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے یقیناً اگر ہم اس بات سے اپنا توقل ہٹا لیں گے تو ہم اس دنیا میں ظلیل و رسوا ہوں گے آج کال ہمارے معاشرے میں بھی ایسا ہی چل رہا ہے کہ آپ کو کوئی دکھ تکلیف ہوتی ہے کوئی پریشانی ہوتی ہے رزق روزی کی پریشانی ہے خاندانی مسائل ہیں گھر کے لڑائی جگڑے ہیں شادی نہیں ہو رہی بچے نہیں ہو رہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ جاد اٹھونے کے جو عامل بنگالی باوے ہوتے ہیں ان سے رابطہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم نے اللہ کی ذات سے اپنا توقل ہٹا لیا ہے اور بندے کی ذات پہ ہم نے اپنا توقل جمع لیا ہے تو مسلمان ہونے کے ناتے یہ چیز ہم کو زیب نہیں دیتی یاد رکھئے کہ جو بھی ذات کرنے والی ہے وہ اللہ کی ذات کرنے والی ہے اگر آپ کو اولاد دینی ہے تو اللہ پاک کی ذات نے دینی ہے اگر آپ کی شادی نہیں ہو رہی تو اس میں کوئی اللہ کی ذات کی مسئلت ہے آپ کی شادی کرنے والی ذات اللہ کی ہے آپ کے کاروبار کو چلانے والی ذات اللہ کی ہے آپ کو رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے تک کہ آپ کے زندگی کے جو بھی مسئلے مسائل ہیں وہ حل کرنے والی ذات اللہ کی ہے تو ایک بات یاد رکھئے کہ مسلمان ہونے کے ناتے ہمارا توقل صرف اور صرف اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے آج کی سٹوری بھی کچھ اس طرح کی ہے یہ ہمارے معاشرے کی ہر گھر کی سٹوری ہے جو آج میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں ایک سعودی خاتون ہے جن کی شادی نہیں ہو رہی ہوتی کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے ان کے رشتے آتے ہیں اور ریجیکٹ ہو جاتے ہیں کوئی خاص وجہ بھی نہیں ہے جو عورت ہوتی ہیں جن کی شادی نہیں ہو رہی وہ خمصورت بھی ہیں تو کسی بھی وجہ سے ان کے رشتے جو ہیں وہ ٹھکرا دیے جاتے ہیں کوئی رشتہ کہیں پکا نہیں ہوتا تو وہ جو ان کی نظر سے ایک اشتہار گزرتا ہے کہ ایک بابا جی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم میرے باس ہر مسئلے کا حل ہے تو وہ اشتہار پڑھنے کے بعد وہ عورت جو ہے اس بابا سے رابطہ کرتی ہے بابا جی آگے سے اس عورت کو کہتے ہیں کہ جی وہ اپنا مسئلہ بابا جی کو بیان کرتی ہے کہ میری شادی نہیں ہو رہی تو جس طرح یہ بابا لوگ ہوتے ہیں ان کا جو پھسانے کا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کے جادو ہے ٹونا ہے فلان ہے آپ کے کسی رشتہ دار نے آپ کی شادی بان دی ہے اسی طرح اس بابا نے بھی اس عورت کو بتایا کہ میں نے آپ کا اس سے اس کا نام وغیرہ پوچھا نام وغیرہ پوچھنے کے بعد انہوں نے اس عورت کو بتایا کہ آپ پہ جادو کیا ہوا ہے وہ آپ کی شادی کو جادو کر کے بان دیا گیا ہے اس عورت نے بابا جی سے پوچھا کہ کیا اس کا کوئی حل بھی ہے تو بابا جی نے بتایا کے ہاں اس کا حل ہے مگر وہ اس پہ کافی خرچ آئے گا تو عورت پوچھتی ہے کہ بابا جی اس پہ کتنا خرچ آئے گا تو وہ بابا جی کہتے ہیں کہ اس پہ 30 سے 35 ہزار ریال کا خرچ آئے گا تو وہ عورت جو ہے وہ مان جاتی ہے وہ کہتی ہے جی میں یہ 30 سے 35 ہزار ریال خرچ کرنے کو تیار ہوں آپ کو دینے کو تیار ہوں آپ میرا یہ کام کیجئے تو وہ بزرگ کہتے ہیں جی ان سے نام وغیرہ پوچھ کے ان کہتے ہیں جی میں نے آپ کا کام شروع کر دیا ہے تو اڈوانس میں آپ مجھے دس ہزار ریال دے دیجئے عورت جو ہے وہ اس بابا جی کو دس ہزار ریال دے دیتی ہے کچھ دن گزرتے ہیں بابا جی کہتے ہیں کام آپ کا میں نے شروع کر دیا ہے تو آپ مجھے دس ہزار ریال اور دے دیجئے وہ عورت جو ہے دس ہزار ریال اور دے دیتی ہے کچھ عرصہ گزرتا ہے کچھ دن گزرتے ہیں تو بابا جی دوبارہ عورت سے رابطہ کرتے ہیں کہ آپ کا کام مکمل ہونے کے بالکل قریب ہے تو آپ مجھے دس ہزار ریال اور دے دیجئے عورت جو ہے وہ بابا جی کو دس ہزار ریال اور دیتی ہے بابا جی عورت سے کہتے ہیں کہ دو چار دن تک آپ مجھ سے رابطہ کیجئے آپ کا کام ہو جائے گا اب یہاں پہ کیا سین ہوتا ہے کہ دو چار دن کے بعد جب عورت بابا جی سے رابطہ کرتی ہے تو بابا جی کا نمبر جو ہوتا ہے وہ بند آتا ہے تو اب عورت کو یہاں پہ پتا چلتا ہے وہ کافی ٹرائی کرنے کے بعد جب عورت کو پتا چلتا ہے کہ بابا جی کا نمبر بند ہے تو یہاں پہ عورت کو پتا چلتا ہے کہ میرے ساتھ سو بہت بڑا فرار ہو گیا ہے ناظرین دیکھئے کہ اس عورت نے اللہ کی ذات سے اپنا یقین اور جو ایمان ہے اس کو ہٹایا اور ایک انسان پہ اپنا توقل جو ہے وہ اختیار کیا کہ یہ اگر اللہ میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے تو اس نے اللہ کی ذات سے اپنا توقل اٹھا کر ایک انسان سے اپنی امید موبستہ کر لی کہ یہ انسان میرا کام کر دے گا تو آخر میں کیا ہوا کہ وہ زلیل و رسوا ہوئی اور تیس ہزار ریال جو ہے وہ بھی اس کے چلے گئے ناظرین تیس ہزار ریال بہت بڑی اماؤنٹ بنتی ہے تو اب وہ عورت جو ہے وہ وکیل کرتی ہے تو وہ بابا جی بھی سعودی عرب کے نہیں ہوتے وہ کسی اور ملک کے ہوتے ہیں تو اب وہ بابا جی پہ کیس کرتی ہے بابا جی کا کوئی اتا پتا ان کے پاس ہوتا نہیں ہے تو اب وہ بابا جی کا کیا کریں گی تو یاد رکھئے کہ جب جب ہم نے اللہ کی ذات سے توقل ہٹایا ہے اللہ کی ذات سے توقل ہٹا کر کسی اور سے اپنی امید و بستہ کی ہے تب تب ہم زلیل و رسوا ہوئے ہیں تو ناظرین آخر میں میں آپ سے یہی کہوں گا ایک بات یاد رکھئے گا کہ اللہ کی ذات کے معاملات میں اپنا دخل نہیں دینا چاہیے انسان کے کرنے کے جو کام ہیں وہ انسان کو کرنے چاہیے اور اللہ کی ذات کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرنے چاہیے اولاد دینا نہ دینا اللہ پاک کے اختیار میں ہے شادی ہونا نہ ہونا اللہ کی ذات کے اختیار میں ہے کوئی بھی کام نہیں ہو رہا تو وہ اللہ کی ذات کے اختیار میں ہے اگر کوئی کام ہو رہا ہے تو وہ بھی اللہ کی ذات کے اختیار میں ہے انسان کو اللہ کی ذات کے معاملات میں دخل اندازی دینا کبھی بھی زیب نہیں دیتا تو میرے بھائیو ایک بات یہ جو آج کی ویڈیو ہے اس کو بنانے کا مقصد بھی صرف یہی تھا کہ آپ لوگوں کو بتانا کہ صرف اور صرف توقل جو ہے وہ اللہ کی ذات کے اوپر رکھنا ہے اللہ کی ذات کے علاوہ کسی پہ توقل نہیں رکھنا اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی ہے دکھ ہے تکلیف ہے آپ کے رزق میں کوئی مسئلہ ہے آپ کے گھر میں لڑائی جگڑے ہیں آپ کی شادی نہیں ہو رہی اس کے علاوہ زندگی کے کوئی بھی جو بھی معاملات ہیں آپ کے آپ ان معاملات میں اللہ سے آپ مدد مانگئے اللہ کی ذات آپ کی مدد کریں گے اللہ کی ذات آپ کی تمام بگڑے کام سوار دیں گے اگر آپ اللہ کی ذات سے مخلص ہو کے تہدل سے اللہ کی ذات سے مانگیں گے تو وہ آپ کو ضرور نوازے گا آپ انسان جو ہے وہ اللہ کی ذات کی اللہ کی مخلوق ہے تو انسان جو ہے وہ اپنے خالق سے جو مخلوق ہے وہ اپنے خالق سے مانگتی ہے تو یقیناً جب آپ اپنے مالک سے مانگیں گے تو وہ یقیناً آپ کو نوازے گا اور اتنا نوازے گا کہ آپ کی سوچ بھی وہاں تک نہیں جائے گی تو ناظرین آج کی ویڈیو یہی تک آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ اپنی قیمتی رائے کا ایزار کومنٹس باکس میں ضرور چھوڑیے گا آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ اپنا خیال رکھئے گا اپنے اردگرد لوگوں کا بہت سارا خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ